اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائنز میں خوشیام دید نیب کا بڑا ایکشن سیاستدانوں کی گرفتاری کے حوالے سے اہم فیصلہ سنا دیا گیا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمیر پیس کریں نیب نے الیکشن تک سیاستدانوں اور انتخابی امیدواروں کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ خواجہ آصف سمیت اہم سیاستدانوں کی خلاف مقدمات 25 جولائی تک موقع کر دیے گئے ہیں چیرمن نیب جسٹر ریٹائر جاوید اقبال کی زیرے صدارت ایزیکیوٹیو بورٹ کے اجلاس ہوا جس میں خواجہ آصف رانہ افضل اور رانہ مشہود کے خلاف مقدمات الیکشن تک موخر اور الیکشن میں حصہ لینے والے کسی بھی سیاستدان کو 25 جولائی سے پہلے گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اجلاس سے خطاب میں چیرمن نیب نے واضح کیا ہے کہ کرپشن فری پاکستان کے لیے بلا تفریق کوششیں کر رہے ہیں نیب کسی بھی انتقامی کاروائی پر یقین نہیں رکھتا اس اقدام کا سیاست یا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نیب کی پہلی اور آخری وابستگی پاکستان کی عوام ہے نیب اجلاس میں بلینٹری سنامی پروجیکٹ میں خیبر پختون فانک کے افسران کے خلاف انکوائری کی بھی منظوری دی گئی بتایا گیا کہ بلینٹری پروجیکٹ سے قومی خزانے کو مبینہ طور پر 19 ارب روپے کا نقصان پہنچا یاد رہے کہ بلینٹری منصوبے کی تحریک انصاف کی چیرمن عمران خان کی جانب سے بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے ان کے مطابق کیپی کو اس منصوبے کی مدد سے سرسپس کر دیا گیا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا